اس نے عدالتی کاروائی براروائی براہراز دکھانے کا اندیا دے دیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکز دیئے یہ فیصلہ کرنا کہ سمات ان کیمرہ ہوگی اوپن کورٹ میں جب درخواست زمانت پر فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سمات ان کیمرہ کیوں کی جائے لائف سٹریمنگ کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے سائفر کا اصل گھر وزارت خارجہ ہے لیکن سائفر آتے کیسے ہیں چیف جسٹس اسلام واد ہائی کورٹ کا استفسار سمات ان کیمرہ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جسٹس آمیر فاروق نے عدالتی کاروائی براہراز دکھانے کا اندیا دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کی سمات سے متعلق ایف آئی اے کی درخواست پر سمات چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ اس دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ دیں گے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سمات ان کیمرہ ہوگی یا اوپن کورٹ میں وکیل سلمان صفدر نے صدا کی آئندہ سمات ایک دو دن میں ہی رکھ لی جائے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا آفیس کیس سمات کے لیے مقرر کرے گا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت ٹرائل کو پبلک نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے سوال اٹھایا ٹرائل کا معاملہ الگ ہے کیا زمانت کی سمات بھی ان کیمرہ ہو سکتی ہے؟ جب درخواہ زمانت پر فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سمات ان کیمرہ کیوں کی جائے؟ چیف جسٹس نے مقالمہ کیا میں نے نو سال میں کسی کیس کی ان کیمرہ سمات نہیں کی ایک آدھ دفعہ مسنگ پرسن کیس میں ان کیمرہ سمات کی گئی پیریسٹر سلمان صفدر نے کہا ہم تو آج تیار ہو کر آئے تھے کہ لائیو اسٹریمنگ ہوگی چیف جسٹس نے مقالمہ کیا لائیو اسٹریمنگ ہوگی ضرور ہوگی ہم نے یہ معاملہ فل کوٹ کے سامنے رکھا ہے عدالت نے سفزار کیا سائفر سے متعلق کوئی کوٹ آف کنڈکٹ یا ایس او پیز ہوں تو بتا دیں شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا سائفر خوفیہ دستاویزات ہیں